ٹاؤنشپ میں چھابیس گھنٹو سے بچلی کی بندش، بچلی کی طویل بندش کے خلاف اہلِ علاقہ سراپا احتجاج ہیں مظاہرین کی جانب سے لیسکو حکام کے خلاف شدید ناربازی کی جا رہی ہے مسیح جانب کے فریحہ بطول سے جی فریحہ جی بالکل شہر بھر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مسائل بڑھتے جا رہی ہیں ایک جانب جو ہے عوام مہنگی بجلی سے پریشان ہے جبکہ دوسری جانب شہری یہ بھی گلا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ مہنگی بجلی لینے کے باوجود جو ہے وہ بجلی آتی نہیں ہے اس وقت میں ٹاؤنشپ میں موجود ہوں جہاں بھی تقریبا پچھلے اٹھائیس سے تیس گھنٹوں سے جو ہے وہ بجلی کی بندش جاری ہے ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں جی کتنا بھی لائے ہیں بجلی آ بھی نہیں رہی کن مشکلات کا ساتھ ہمارے گھر روٹی نہیں پک دی بیوہ بیوہ ورد سے پچیس سال ہو گئے یہ اب بارہ ہزار پچھلے مینے بارہ ہزار اور بھی بٹی آری نہیں لوگوں نے ایسی کیا ہوا ہوجہ بیٹھے تو ہم باہر بھی نہیں ہوا مل دیتے ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں جی صاحب بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گی سب بجلی کے ظالمانہ اضافہ نے غریب وام کو زندہ در کر دیا آپ ہر گھر میں ایک رون ہے بجلی کی بلوں کا گھر میں اتنی کمائی نہیں ہے اتنی آمدہ نیجدے بل آ رہے ہیں ایک گھنٹے کے لڑا تھی چھے گھنٹے لڑا گا ہمارے گھر میں پانی ہے نہ پینے کو پانی ہے نہ بجلی ہے مساج میں پانی نہیں ہے آپ بتائیں یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیا مطالبہ کرنا چاہیں مطالبہ یہی ہے کہ اللہ ہونکرانوں کو چاہیے کہ اس پر کنٹرول کریں گیس بجلی پٹرول ہر چیز کے مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے لوگوں نے لائٹ آنے رہی لوگ اپنے گھروں کے سمان بیچ کے بلدہ کر رہے ہیں اچھا یہاں کے مکینوں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ اتنی آمدہ نہیں ہے جتنے بل آ جاتے ہیں مہنگائی سے بھی تنگا اور دوسری جانب گرمی کے موسم میں جو ہے وہ لوٹری فریحہ بطول اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ